ہم نے شائی ٹکڑے بنائے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی سمپل انگریڈینز کے ساتھ کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں جلدی سے لیکن پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن آپ نے لازمی دبانا ہے اور ویڈیو اچھے لگی تو آپ نے لائک والا بٹن بھی دبا دینا ہے اور فیڈبیک میں بتانا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلی آئیے شائی ٹکڑے تیار کرت اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے آج میں سویڈیش میں بنا رہی ہوں شاہی ٹکڑے تو اس کے لیے میں نے یہ لے لیے ہیں بریٹ کے سلائسز آپ جتنے مرضی لے لیں ٹھیک ہے تو بہت ہی آسان ہے بہت جلدی سے بن جائے گا تو بریٹ کے سلائسز لے لیے ہیں ہم اس کے کنارے کاٹیں گے لیکن ہی سپر لے لیا ہے ایک کپ چینی اور اسی کپ سے ناب کے ہم نے لیا ہے ایک کپ پانی تو ہم فلیم کو آنٹ کریں گے اور چینی کو ہم بنا لیں گے شیرہ شیرہ بنانے کے لیے ہمیں ساسا چمچ لانا ہوگا کیونکہ چینی جو ہے وہ نیچے سے جلدی سے جلنا شروع ہو جاتی ہے تو ہمیں تار والا شیرہ نہیں چاہیے بس گاڑا سا شیرہ ہمیں چاہیے تو ہم نے اسی لیے برابر کا پانی ڈالا ہے چینی میں ورنہ تو جتنی چینی ہوتی ہے اس سے آدھا پانی ڈال کر ہم شیرہ تیار کرتے ہیں بعض چیزوں کا تو ابھی یہاں پر ہم چینی کو ملٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کے جو ہے وہ سلائسز کاٹ لیں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح اس کے جو ہے کنارے میں کٹ لیتی ہوں ایک ہاسے میں اس سے کٹنی رہے تو میں آپ کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس کے کارنرز جو ہے وہ کٹ دی ہیں اور ایک پیس میں سے چار چار کر لیے ہیں تو میں تمام پریئرز کو اسی طرح کاٹ لوں پھر میں آپ سے ملتی ہوں دو میٹھ جی اب ہمارا شیرہ جو ہے وہ ہو گیا ہے تیار بس تھوڑا سا اس کو گڑا کرنا ہے بس شیرہ تیار ہو گیا ہے فلیم کو ہم آف کر دیتے ہیں اچھا جی تمام پیس جو ہے وہ کٹ گئے ہیں اور یہاں پر رکھا ہے یعنی گھی گرم ہونے کے لیے گھی گرم ہوتا ہے میڈیم فلیم پر کرنا ہے یہ کام تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح فرائی کرنا ہے اور شیرہ بھی ہمارا یہاں پر ہو رہا ہے ٹھنڈا تو ابھی گھی گرم ہوتا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو کہ کس طرح فرائی کرنا ہے ہم نے اس کو میڈیم فلیم رکھنا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے ہلکی ہلکی فلیم پر فرائی کرنا شروع کرنا ہے زیادہ زیادہ ٹکڑے نہ ڈالیں کم کم ڈالیں کیونکہ فرائی جو ہیں وہ پھر اچھے سے ہو جائیں گے ہلکی ہلکی سو سنیری کر کے آپ نے ان کو باہر نکال لینا ہے ٹھیک ہے جلانا نہیں ہے صرف ہلکا ہلکا سو سنیری کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر کرنا ہے یہ کام آپ نے کرسپی کر کے گولڈن کر کے ہم نے ان کو باہر نکالنا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم ان کو پڑھ لٹ دیں گے جلدی جلدی سے ان کا رنگ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے زیادہ دیر نہیں کریں گے آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو ہم گولڈن کریں گے اور نکال لیں گے باہر دیکھیں ہلکا گولڈن ان کا کلر ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو جو ہے وہ نکال لیتے ہیں سائیڈ پر دیکھیں اس کو ہم سائیڈ پر نکال لیتے ہیں دونوں تینوں پیس جو ہیں وہ ہلکے گولڈن ہو گئے ہیں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے ہو گئے ہیں تو اب ہم ان کو باہر نکال لیتے ہیں اور مزید اپنے سارے پیس جو ہیں وہ فرائی کرتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور ان کو تھنڈا کرنا ہے ہم نے تھنڈا کر کے ہم نے ان کو شیر میں ڈالی گئے تمام سلائسز جو ہیں وہ ہم نے دیکھیں یہ کر لیے ہیں فرائی اور گولڈن گولڈن ہیں اور بڑے کرسپی کرسپی ہیں آواز سن رہے ہوں گے آپ ٹھیک ہے یہ ٹھنڈے کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو یہ دیکھیں شیرے میں صرف ایک سائیڈ سے ایک سائیڈ سے ڈبو کر ہم نے اس طرح جو ہے یہ دیکھیں بس ایک سائیڈ سے ڈبو کر ہم نے اس طرح نکال لینا ہے یہ دیکھیں اور اس کو ایسے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں صرف ایک سائیڈ سے ڈبونا ہے اور ہم نے اس طرح جو ہے وہ رکھتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے رکھتے جانا ہے تمام سلائسز ہم کر لیتے ہیں تمام سلائسز کو ہم نے شیرے میں ایک سائیڈ سے ڈبو کر اور اس طرح رکھ دیا ہے اب یہ شیرہ جو ہے اس کے اندر جس بھو جائے گا تب تک ہم اس کا اوپر ٹاپنگ کرنے کے لیے ہم تیار کرتے ہیں ہم نے یہاں پر آدھا کپ پانی لے کر اور اس میں تقریباً نیم گرم پانی ہے ہمارے پاس یہ تو ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ بھر کر میں نے اس میں کارن فلور ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ کارن فلور میں نے اس میں گھول لیتی ہوں اچھے طریقے سے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ٹھک کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں لمز نہیں ہونے چاہیے آپ کے اور فریم جو ہے ابھی آف ہے میرا ٹھیک ہے یہ دیکھیں فریم آف ہے اور یہاں پر میرے پاس تھوڑا سا شیرہ بچ گیا تھا وہ دیکھیں میں اس میں یوں کر کے شامل کر دیتی ہوں اس طرح اور اس کو اچھے سا ہم مکس کر لیتے ہیں اور ابھی میں اس کو دوبارہ فلیم جو ہے وہ آن کروں گی اور اس کو کچھ دیر کے لیے ہم پکا لیں گے فلیم آن کر لیا ہے اور لمز نہیں ہونے چاہیے آپ کے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو گاڑا سا ہونا چاہیے اس میں میں نے تھوڑا سا شیرہ جو بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے اس میں شامل کیا ہے تاکہ اس میں ہلکی سا مٹھاس آ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے یہاں پر اچھا جی یہ ہم نے اچھا سا پکا لیا ہے اب یہاں پر ہم کھویا ہے میرے پاس تقریباً آدھا کپ کھویا ہے یہاں پر میں کھویا کو اس طرح گھول کر توڑ کر اس میں شامل کروں گی اور اس کو مکس کروں گی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہم نے کھویا اس میں مکس کر دیا ہے اور یہ کافی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اور اب ہم اس کو تھنڈا کر کے اور اپنے سلائسز پر جو ہے وہ اپلائی کریں گے یہ دیکھیں ہم اس کو سائیڈ پر کرتے ہیں اور اپنے سلائسز پر جتنی مقدار آپ کو چاہیے جتنی ٹاپنگ آپ نے کرنی ہے آپ اتنی جو ہے وہ ٹاپنگ کر دیں اس پر اور سکھا دیں اس کو یعنی کہ رکھ دیں سائیڈ پر میں کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اچھا چی دیکھیں تمام سلائسز پر کھویا اور کارن فلور والا پیس جو ہے وہ لگا دیا ہے اپر سے ناریل کش کر دیا آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈرائی فروٹ اس کے اوپر شڑک سکتے ہیں تو کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے علاوہ ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اور فیڈبیک میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی موسیقی موسیقی